پھر وہی جبر لیکن اگر کچھ بدلتا ہے تو وہ پوسٹر بدلتے ہیں اگر کچھ بدلتا ہے تو وہ تصویریں بدلتی ہیں لیکن مسئلہ وہ جبر کا تسلسل وہ ظلم کا تسلسل اگر ستر سالوں سے ہے تو وہ مستقل ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جب بلوچ سٹوڈنٹ بلوچ طبقہ بلوچ عوام جبر کے خلاف سڑکوں پر نہ نکلے ہوں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں گزرتا ہمارے ہاں ایک مشہور بات ہے کہ بلوچستان میں ایک قتل سے لے کر دوسرے قتل تک ایک ظلم سے لے کر دوسرے ظلم تک جو درمیانی فاصلہ ہے ہم اس کو امن کا نام دیتے ہیں محل بلوچ کا یا گرناز بلوچ کا واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے ایسے کوئی بھی طبقہ کوئی بھی فرد کوئی بھی جنڈر اگر اس کا نام بلوچ ہے تو اس کو اسی ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا فیروز بلوچ جو ستہ سالہ ایک سٹوڈنٹ پنڈی سے ہوا ہو جاتا ہے اس کو ایک سال ہو گیا ہے جبری گمشدگی سے اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں اسی طرح ڈاکٹر انجینئر چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فرد سے ہے کسی بھی طبقے سے ہے کسی بھی کلاس سے ہے کسی بھی جنڈر سے ہے اگر آپ کا تعلق آپ کے نام کے ساتھ بلوچ لکھا ہے تو آپ کا یہی ظلم آپ پر اٹھا کر ٹرچہ سے انہوں کی نظر کیا جا رہا ہے اب ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ جو عزت اور ننگ و ناموس کی غیرت کی بات کرتے تھے اب ان پر کوئی ننگ و ناموس نہیں رہا اب میرے خیال میں ہمیں مطلب ڈوب کر مرنا چاہیے کہ اب ہماری ماں و بہنوں کو بھی عزت مرفوض نہیں ہے جس طرح سنگت بتا رہے تھے کہ محل بلوچ کا واقعہ پہلا نہیں ہے پہلے ایسے کئی کتدار ہیں ذرینا مری کو سترہ سال سے وہ لا پتہ ہیں ٹاچر سنوں کی نظر ہیں لیکن کوئی خبر میڈیا تک پبلش نہیں ہوتی مرشتان وہ واحد علاقہ ہے جس میں مکمل طور پر میڈیا بلے کا اٹھا ہے چاند ایک آوازیں ہیں چاند ایک باتیں ہیں اگر ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو یا تو وہ بات نہیں رہتی یا تو وہ بات کرنے والا نہیں رہتا یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے اسے اٹھا لو آخر میں چاند ایک باتیں بہت ضروری ہم سمجھتے ہیں کہ اس کروڑ کی عبادی میں شہر میں کتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا علاق علاقتے ہیں لیکن آج ان کو نظر نہیں آرہا وہ کتنی فیمنیسٹ عورتیں ہیں وہ عورت مارس کی جو باتیں کرتی ہیں کہ عورت مظلوم ہے چاہے وہ پنجابی عورت ہو چاہے وہ بلوچ عورت ہو لیکن ستر سال سے ہماری بلوچ مائے بینے سڑکوں پر زلیر ہو رہی ہیں گسیٹی جا رہی ہیں وہ کی کہاں ہے فیمنیسٹ عدرا شہر جاند ایک جو ایک دو خواتین ہیں ہم ان کی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں جو آئی ہوئی ہیں لیکن بیسیت ایک تحریک بیسیت ایک مومنٹ جو کرون کی عبادی والا شہر ہے اس میں دو چار ہونا پھر خیر میں ظلم کی بات ہے وہ انسانی حقوق کے نومیندگان جو بڑے بڑے سمینار رکھواتے ہیں بڑے بری کمپین چلتے ہیں اگر پنجاب میں لاہور میں پنڈی میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے لیکن وہاں پہ ہماری ماں و بہنوں کو ان ریاستی سرداروں کی وجہ سے ان ریاستی سرداروں کی وجہ سے ستر سال سے ظلم کا نشانہ بنے جا رہا ہے گرناز کا گرناز کا واقعہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے یہ بلوچ طلبہ یہ بلوچ عوام یہ بلوچ باشعور لوگ ستر سال سے یہی پیٹ رہے ہیں کہ خدارہ ان سرداری نظام سے ہماری نجات دلائی جائے خدارہ ان سرداری نظام سے ہماری نجات دلائی جائے ہم نہ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں نہ ہماری مرضی اور ملچہ سے کابینہ میں آتے ہیں نہ صبح حکومت بناتے ہیں پانچ سو وہ بھی جالی ووٹ لینے والا شخص وزیراعلا بنتا ہے تو کس طرح آپ کریٹیبل حکومت سمجھیں گے یہاں پہ نہ یہ آج یہاں دیکھ لیں کوئی بھی پارلیمان پرس کوئی بھی اسلام آباد لاجت میں بیٹھنے والا کوئی ایک وزیر دکھا دیں جو اس پروٹیسٹ میں بیٹھا ہو کوئی ایک سردار دکھا دیں جو اس پروٹیسٹ میں بیٹھا ہو ہم تو روز اول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندہ ہی نہیں ہیں اگر ہمارا کوئی نمائندہ ہے تو یہ ہماری بہنیں ہیں یہ ہماری ماں ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ بلوچ عوام ہیں جو ستر سال سے مکمل طور پر ان کو بائی کارٹ کرتی ہے ان کو ریجیکٹ کرتی ہے اور ہماری مرضی اور منشاہ کے بغیر ان کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے لیکن ہماری بات ہمارا سچ ہمارا موقف یہاں تک پہنچانے سے پہلے ہی اس کو غیب کیا جاتا ہے اس کی اصل روپ کو غیب کیا جاتا ہے اس کو گھن کیا جاتا ہے اور چند ایک جو سٹیرو ٹائپ چیزیں ہیں وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ بلوچ کا مسئلہ یہ ہے اور بلوچ کو یہ کرنا چاہیے وہی ہماری بات کوئی سنے ہم جو کہہ رہے ہیں ستر سال سے اس کو کون سنے گا سب سے بڑی مثال بانو کریمہ کی ہے میں ضرور ان کو محشن کرنا چاہوں گا میں کہتا ہوں لاہور اشلام آباد کی کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جن کے ساتھ وہ ہوا کہ جو بانو کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ وہ ہوا جو مال کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ وہ ہوا جو گرناس کے ساتھ ہوا ہاں کیپین چلنی چاہیے عورت چھپو کی بات ہونی چاہیے ظلم چاہیے کسی بھی جنڈر کے ساتھ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن میرے خیال میں بلوچ اور باقی عوام میں بھی فرق ہے بلوچستان کے جنڈر اور باقی عوام میں بھی فرق ہے اس چیت کو میں ضرور سمجھنا چاہیے اور آخر میں میں اپیل کرتا ہوں ریاستی داروں سے کہ اپنے ان پالے ہوئے جانوروں کو پٹہ ڈالیں ورنہ یہ جو آگ بلوچستان کے ذرے ذرے تک لگ چکی ہے اس میں نہ مظلوم بچے گا اس میں نہ کوئی بے گناہ بچے گا یہ ہر کسی کو اپنی لبیٹ میں لے لے گی یہ جو سردار یہ جو ڈسٹ گارڈ ہیں پورے ملک کو پورے علاقے کو پوری قوم کو انہوں نے نشانہ بنائے ہوا ہے اب یہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں اگر عوام اسی طرح اسی طرح سب سے ساتھ ان کے خلاف مضہمت کرے گی تو یہ بھی کنٹرول میں آ جائیں گے آخر میں خوش کے ناخن لو کہ آج یہ بلوچ اس وقت سے ڈرو کہ جب بلوچ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جب مہوں بہنوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہماری عزت میں فوض نہیں ہے اب ہم نے اگر بانڈ لے کر بھی شعور لے کر بھی ڈاکٹر انجینئر بانڈ کے بھی ہم نے مرنا ہے اور اپنی زندگی اور موت کا اگر افتیار وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے آئیں تو سوائے اس وقت آپ کے پچھتانے کے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا عزت بار عزت بار سنگت اس طرح سنگت ہمار بلوچ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ سردار ہیں جو بلوچ ہے لیکن بلوچوں کی نہیں ان سردار کی کردار سب کے سامنے ہیں یہ سرداروں کے بنانے والے ان کے اوپر بھی ایک آقا ہے جو جب بھی چاہے کسی بھی وقت اپنے اسپی ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کر سکتا ہے بلوچ کی نسل کشی میں اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر اسما شاہ جان سے کہ وہ آئے اسکیج پر اپنے خیالات پیزار کریں جن کا تعلق وومینڈ ڈیموکریٹک فرنٹس ہے سلام ساتھیوں سب سے پہلے میں اپنی بلوچ بہنوں اور بھائیوں کی مزائمت کو لانسلام پیش کرتی ہوں اس ادھک جدو جوہت ان کی جاری ہے میرے سے پہلے جو امار بلوچ نے بات رکھی میں ان کی بات سے متفق ہوں اور وومینڈ ڈیموکریٹک فرنٹس جو ہے وہ آپ کی اس احتجاج کی اور کوئٹا میں جاری احتجاج کی تمام مطالبات کی حمایت کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کونی سوال کہہ رہا ہوا ہے اور خاص طور پر جس شکل میں اس وقت موجود ہے اور جس طرح بلوچ جنوسائٹ جاری ہے جس طرح بلوچ وسائل پر حملہ اور قبضہ جاری ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ہمارا نظام ہے وہ اس حملے کو رکے گا یا اس قبضہ گریت کو رکے گا یا اس جبری گمشدیوں کو رکے گا یہ وہ پارلیمان ہے جس میں وہ تمام ظالم اور سمگلر اور بدماش اور اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے اکثریتی لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں دو چار آوازیں ہیں لیکن ان پہ بھی اب سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان کی عدالت جو ہے اس سے تو انصاف کی کوئی توقع ممکنی نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی ویو آئی ہے خاص طور پر خواتین کو جبری طور پر گمشدہ کرنے کی اور سرداری نظام کو ایک ریاستی ہتھیار کے طور پر جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے اور جو گرناز بلوچ کے خاندان کے ساتھ ہوا اور جو محل بلوچ کے ساتھ ہوا ہم اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور مضمت کرتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ریاست سے کیا مانگیں اس اسملے سے کیسے مانگیں یہاں ایک ساتھی نے آواز دی لہرہ لگایا کہ بہروں کو سنانے نکلے ہیں اندوں کو دکھانے نکلے ہیں جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہماری آواز نہیں سنی جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست نہ بلوچوں کو نہ محکوم قوموں کو پشتونوں کو نہ عورتوں کو نہ زیرہ تاپ مضاہب کے ماننے والے لوگوں کو انصاف نہیں دے گی اب واحد رستہ ہے ہمارے پاس میں سیاسی بات رکھنا چاہتی ہوں اور میں تھک چکی ہوں پچھلے چالیس سال سے مضمت مضاہمت ڈانڈے جیلیں یہ سب آپ ساتھی ہم مل کے کھاتے رہے ہیں لیکن اب ہمیں کوئی رستہ ڈھونڈنا ہوگا ہمیں مشترکات کی بات کرنی ہوگی جہاں جہاں ہم اکھٹے کومن پوائنٹس پر اکھٹے ہو سکتے ہیں مشترکہ جدوجہد کی بات کرنی ہوگی یہاں ایک ساتھی نیک فیمنسٹ ڈروپوں پہ تنقید رکھی میں بھی رکھنا چاہتی ہوں ایک تنقید وہ تنقید یہ ہے کہ میں اس سے متفق ہوں کہ فیمنزم کی نظریاتی ذرہادات کھول دی جائیں صرف سن کی بنیاد پہ جبر نہیں ہوتا قوم کی بنیاد پہ بھی عورتوں پہ جبر ہوتا ہے طبقے کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے عورت کا سوال قومی بنیاد پر اور طبقاتی بنیاد پر حد کرنے کی بات کی جائے صرف سن کی بنیاد پر سیاست مکمل نہیں ہے لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کونی تحریکوں میں بھی اور طبقاتی تحریکوں میں بھی عورت کے سوال کو جگہ دی جائے اور ایسا ہو رہا ہے اب میں نے دیکھا ہے کہ پشتون بھائل والدین سیاسی کارکون مظامت کار نکلاتے ہیں عورت کے سوال پر یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے تو ہمیں ایک طرح سے یہ نظریاتی اور سیاسی اکھٹ برقرار رکھنا ہے اسی اکھٹ کا ہی تو اسٹیبلشمنٹ کو مروڑ ہے جو پی ٹی ایم کے ساتھ ہوا ہم سب جو یہاں اکثر ساتھی بیٹھے ہیں چاہے وہ طلبہ مارچ ہو چاہے وہ عورتوں کا مارچ ہو چاہے وہ بلوچوں کی پروٹیسٹ ہو چاہے وہ پی ٹی ایم کی احتجاج ہو ہم سب اکھٹے رہے ہیں ہم سب کو پچھلے پانچ سال میں شدید ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انتہائی سخت قسم کی سزائیں ساتھیوں کو ملی ہیں جس میں کہ ٹارگٹ کلنگ سے لے کر جلو تک اور جالی مقدمات تک تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح نیپ میں کونپرس سوشلسٹ اور فیمنسٹ اکھٹے تھے یہ جو ہمارا اکھٹ پچھلے پانچ سال رہا اس کی خمیر میں یہ بیچ تھا کہ ہم اکھٹے ہو کے ایک نئی تحریک ایسی بل کر سکتے ہیں جو اس پرسودہ نظام ظلم اور جبر کی بنیادیں گرہ دے تو اس یکجہتی کو توڑا گیا انہیں ٹیکٹک سے توڑا گیا جس اس یکجہتی کو ہمیں دوبارہ ری بل کرنا ہے اور سب ایک ساتھ نہیں اکھٹے ہوں گے کمس کم مشترکات پر تو سب کے سب مارے جائیں گے میں یہاں پر پشتونوں کا رونا نہیں رونا چاہتی ہوں لیکن ساتھیوں کو معلوم ہے آج ہم یہاں اسلام آباد میں پناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہر گھر میں لاشیں آ چکی ہیں تو پشتونوں اور بلوچوں کا ہمارے خطے میں جنگ جاری ہے اور یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ دوسری کولڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے اس میں نہ پشتون بچیں گے نہ بلوچ بچیں گے تو پشتونوں اور بلوچوں کی جو اتحاد ہے یکجیتی ہے along progressive lines اس پہ بات کرنا ہمارا یہ یعنی best way forward میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ اکٹ اور اپسی باتچیت اور گفتگو جاری رکھنا چاہیے اور محل بلوچ اور گرنس کی فیملی کے لیے ہم آپ کے ساتھ یا مستقبل میں جتنا بھی آپ لوگ مضاہمت کریں گے ہم آپ کے ساتھ یکجیتی بھی رہیں گے شکریہ جاناز بلوچ کے قاتل سردار نہیں سرکار سرکار ہے جاناز بلوچ کے قاتل سردار نہیں سرکار سرکار ہے محل بلوچ کو محل بلوچ کو محل بلوچ نسل کشی مان کرو گیاناز بلوچ کے قاتلوں کو سرکار ہے سرکار ہے سرکار ہے بہت شکریہ میم آپ میں آوات دینا چاہوں گا بکرہ بلوچ کو کہ وہاں اپنے خیالت پیدار کریں اس وقت ایک شیئر میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے اقیقت میرے آنپوں کے سامنے ہیا ہو گئی ہے اب ظالم کے سامنے جھکنا نہیں بولنا پڑے گا دنیا میں قاتل اس سے منافق نہیں کوئی دنیا میں قاتل اس سے منافق نہیں کوئی جو دل کو سیدہ ہے لیکن بغاوت نہیں کرتا بلوچستان ایک جنگ زدہ قصہ ہے جہاں کچھ بھی کسی کے سامنے ٹکی چھپی نہیں ہے لوگوں کو اٹھونا ان کی مزق شدہ لاشیں پینکنا سالوں سے تاریخ زدہ زندانوں میں کہت بلوچ اس چیز کا واضح مثال ہے بلوچوں سے لے کر بھولے سب اس گلدل میں خسید گئے ہیں پلوچستان میں لوگوں کی بکار بھاگ اور درد کو سننے والا کوئی نہیں وہ کون کے آنسوں رو رہے ہیں اور اب سبح پر بہت دور تک نکل گئی ہے گرینہ بلوچ سے لے کر ماحل بلوچ تک ایک لمبی داستان ہے اور یہ تسلسل اب بھی جاری ہے پہلا تو بلوچ مردوں تک میں دو تھی لیکن ہم تو نا بوا نامو گیرات اور عزت پر بھی ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں جنگی اور انسانی قانون کی درستدار فرمالی ہے جو بلوچ عورتوں کو مزید گلامی اور بنجیروں میں جگڑنے اور بلوچ سماجی عورت کی سیاسی اقدار کو قتم کرنے کی گیاستی سازش ہے ان کے بھی جاری قانون لاغو ہے کہ عورت کاموش رہیں دلتائیں اور مزید اندیروں میں اپنی بھی جگی گزاریں لیکن پچھائی طرف کے سامنے حیاء ہیں عوران میں عورتوں پر لگے الزامہ لکھوں یا کراچی میں عبیبہ بجان پر لگے کیسوں یہ سب بلی بنائی سازش ہیں کہ اس سازش کے تحت بلوچ عورت کی سماجی احسیت کو قتم کر کے ان کو مشن کی احسیت دینا چاہتے ہیں وہ بلوچ کو تمام سے سیاسی معلومات سے اٹھا کر ان کو سکھ چادر اور چار دیواروں میں رکھنا چاہتے ہیں ہم سب ایک اجتماعی خود سے گزر رہے ہیں بلوچ کے لیے اب زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے اب وہ موت کے موں میں ہیں بلوچ کو ایک کون ریز ایک سے زندگی گزار رہی ہے اب بلوچ بلوچ کو اور بلوچ کواتین کی نمگ نمگ اور ناموس بھی محفوظ نہیں ہیں جبری کنشتری کے زیاد میں بلوچ کو کے لیے اب زندگی کے راستے تک کیا جا رہے ہیں بیئر انسانی ملازم بیئر انسانی ملازم روز پر روز بڑھ رہے ہیں جہاں ریاستی ادارے بغیر کسی لوگ لوگ کے لوگوں کو پوزی کین بلاتے ہیں ان پر تشدد کرتے ہیں کہیں لوگ ان عزتیوں کے طلب نہ لاتے ویپ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں واضح مصدر آواران بشکور کنوال لالجان بازار کے ریائشی داد بکش بلو چین جو کیتی باڑی اور کاشت کاری کرتے ہیں ان کو فیملی کے دیگر مرک کے عزت سمیت بشکور بیس کیمپ میں بنایا جاتا ہے جہاں ان پر بے سہاشت پشت کی جاتی ہے چار دن کو وہاں آرمی کیپ میں رکھتے ہیں واپس جب وہ گھر آتے ہیں جہاں تشت کوک کی آسانی عزیق کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ار روز بلوچ تمام سب کے پکر سکت تعلق رکھنے والے لوگ دیاستی مل ظلم جبر اور کوپ کا سامنا کر رہے ہیں زندگی سے چھوٹے سے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے سے بڑے ریاستی معاملات تیدا کر رہے ہیں جو بلوچ کو ان کے لئے زندگی کا دائرہ مزید تنگ کر رہے ہیں بلوچ طالبہ اور روز تعلیم داروں میں آریسمنٹ پروپائلنگ اور جبری گمشدگی کا سامنا کر رہے ہیں آلیم اسویلہ یونیورسٹی کے تعلیم خدوس کمرانی جو ریاست کی زندانوں میں خدوس سمیت ازارو تیزاد کے سلوہ اور دگر سب سکر فکر سے تعلق رکھ رکھنے والے لوگ اسی ظلم و جبر کے شکار ہیں اور اپنے پیاروں سے دور جہاں ان کی کوئی قبر نہیں اب تو یہ ظلم تسلسل اتنا بڑھ گیا ہے کہ قواتین کے نام وہ نام بھی محفوظ نہیں بلوت چادی بلوت چادر اور چادیواری کی فالماری روز کا معمول بن چکا ہے عورتوں پر تشدد عذیت اور معوارے عدالت جبری گمشدگی اور عرسانی ریاستی اداروں کا معمول بن چکا ہے اب قواتین بھی محفوظ نہیں ہیں بلات قوم ایک کونرے ایک میں زندگی گزار رہے ہیں اب بلات قواتین بھی جبری گمشدگی کا شکار بن رہے ہیں دنیا میں شاید اس طرز کی ظلم کا مثال نہ ملے گا کیونکہ سراسط گہت قانونی واقعات اور بلات ایک گہت انسانی حید میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے کئی مثالیں دائیو سے ریاست کی طرف کی گئی ہیں قواتین بھی ریاست کی نظروں میں مجرم ہیں جس کے واضح مثال محل بلوچ ہے جس کو ان کے بچیوں اور امی کے سمیت یاسی ادارے برس بغیر کسی وارن کے جبری گمشدگی کا شکار بناتے ہیں جو ایک گیر انسانی گیر اقلاقی اور گیر آئینی عمال ہے امی اور بچی تو بادیاب ہو گئی لیکن محل بلوچ تاہار ان کی زندانوں میں بند ہے بلوچ ریاویت اور رسم رواج کی پھول ماری ہے ان تمام زمینی اقائق کو دیتنے کے بعد ایک چیز ہوا تھے کہ بلوچ سام میں انسان کی کوئی قدر نہیں ان سجار ورد سے بچتر بھی سلوک کیا جاتا ہے عورت اس دامن میں سب سے زیادہ سے متاثر طبقہ ہے آج بلوچ عورت بھی ریاست کی پیدا کردہ ظلم کا شکار ہے بلوچ اسطان میں ایسا کوئی دن نہیں جہاں کوئی گیر قانونی واقعہ رون و مانا نہ ہوتا ہو ہر روز ایک نیا قسم کی ظلم اور جبر عذیت قاتل حام معورہ حدالت جبری گمشدگی کی نیا جنم لیتی ہے اب تو ایسی گنونی اور گیر انسانی واقعات رہنمانہ ہو رہے ہیں عورتوں کو بلا وجہ جبری گمشدگی کا شکر بنانے کے بعد ان پر مورود الزام دیر آتے ہیں انسان حقوق کے دائرے آج بلوچ اس ظلم و جبر کے خلاف اجتماعی طور پر ایک ہو جائیں اور اس تیاری کی صورت اکتیار کریں تاکہ یہ ظلم جڑ سے قتم ہو جائیں عباس منتوار اکراب اروچ اب میں دعوت دینا چاہوں گا استاد اقبال جنرل سیکرٹری عوامی ورکس پارٹی کو کہ وہ سٹیج کے اپنے دعوت خیزار پریم بلوج میرے بھائی میرے بہن میرے دوست عبامی برکر پارٹی آپ کے جد جہد کو لال سلام پیش کرتی ہے کہ ایسے حالات کہ جہاں پر سال لینا ماحول ہے سال لینا مشکل ہے وہاں آپ نے آپ نے آپ کو ہتیلی پر رکھ کے اور سیاست کے دل میں آگے یا شیر کے گھٹار میں آگے تو اس پر عوامی ورکر پارٹی آپ کو لال سلام پیش کرتی ہے قتل آپ کا ہو آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے قبیلے کے ساتھ آپ کے صبح کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں لیکن یہ حادثہ نہیں ہوتا اچانک نہیں ہوتا اس کے پیچے ایک تسلسل ہوتا ہے اور یہ ستر سال اسی سال اور انیس سو انٹریس ہوتا ہے کبھی دوسرے جرنل کی وہاں پر انٹریس ہوتا ہے کبھی آپ نشانے پہ ہوتے ہیں کبھی وزیرستان نشانے پہ ہوتا ہے تو ایسے حالات میں آپ کے جاگردار آپ کے سردار کو موقع ملتا ہے کہ جب قانون کا شکنجہ ڈیلا ہو قانون کو ضرورت ہو کہ آپ کے سردار کو استعمال کریں ایسے حالات میں پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہاں مظلوم محکوم لاچار اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے بلدہ سیدارے کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب ایک بلدہ سیدارہ آپ کے بارے میں اسے تیشتگردے یہ انتہا پسند ہے اس کے بعد آپ کے ملک کا جو میڈیا ہے دین رات اس پہ ایک ہی خبر چل رہی ہوتی ہے کبھی آپ کے خلاف اور کبھی نورہ کشتی دکھا رہے ہوتے صرف دو لوگوں کا ایک کو صفائی پیش کر رہے ہوتے دوسروں کو ملزم ٹیرارہ رہے ہوتے تو ایسے میں قانون جب ڈلا ہو تو وہاں پر مظلوم ہم کا ایسا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ایسے شہری ایسے نیشن ہمیں اس کی بہت بڑی قربانی دینی پڑی گی یہ اتجاج کی بات نہیں ہے یہ ایک تحریک کی بھی بات نہیں ہے اس کے لیے مسلسل جدو جہد کرنی پڑے گی اور آج بھی اگر ہم نے جدو جہد نہیں کیا اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑی تو میں آپ کو بڑی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ملک کی صورتحال چل رہی ہے کہ آپ کے قانون کے رکھ والے ان وڈوروں کے میمان بن جاتے ہیں تو اس کے جان چھڑانے کا واحد طریقہ ہے کہ آپ متحد ہو ہم متحد ہو اور جو ریاست ہمیں جائز حقوق دیتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے منوائے پہلے تو اس سے منوائے کہ بھائی ہم اس ملک کے بائزت شہری ہیں جب تک ہم اس ملک کے بائزت شہری نہیں ہوں گے یہی حالات ہمارے زندگی بر رہیں گے کبھی ہماری بہن کبھی ہماری بائی کبھی ہماری ما کبھی ہمارا بزر کبھی ہمارا آواز اٹھانے والا غائب ہوگا تو میں زیادہ ٹیم نہیں لوں گا آپ کے دوستوں نے بات کرنی ہیں میں آپ لوگوں کو جد جہد کو صرف سلام پیش کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو مجبور کرتا ہوں کہ آپ ان جگرداروں ان وڈیروں ان سرداروں کے خلاف کرے ہو جائیں جب تک آپ کرے نہیں ہوں گے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کے آئین اور قانون اور ان کے ججوں کو مجبور کریں گے کہ بیعہ میں آئین تحافظ دیں ورنہ اس کے لئے پھر ہمیں ایک نئی جنگ شروع کریں گے اور سورت میں لڑنی ہوگی چاہے ہماری جانی چلی جائیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر اب میں دعوت دینا چاہوں گا سادھیا بروچ کو کہ وہ اسٹیج پہ آئے اپنے کے الگ پر دیکھ کریں آج پھر ہم روڈ پر ہیں پھر ایک نیا ہیش ٹریک اور نیا پلیک کارڈ ہمارے ہاتھ پر ہے پھر سی ریاست کا ظلم پھر وہ بربریت ہم دیکھ رہے ہیں آج ماحل کو زندانوں میں قیس کیا گیا ہے اور اسے عدالت میں پیش بھی نہیں کیا گیا کیونکہ یہ عدالت بھی انہی کے ہیں یہ قانون بھی انہی کے ہیں اگر ہم نہیں ہے تو وہ ہم نہیں ہے اس ملک کے شہری اور جو ظلم ہے وہ ہر طرح سے ہم پر ہوگا ماحل نہیں زرینہ سے لے کے آج تک بلوچ حورت جو ظلم برداشت کرتی رہی ہے ریاست کا جو جو ریاست نے کبھی اٹھایا کبھی مارا کبھی ریاست نے گھر کے افراد کو اٹھا لیا اور زندگی برکے کر دیا بلوچ خواتین کو آج گراناس اور ماحل کا واقعہ اس سے پہلے ہمیز زہری کا واقعہ یہ ریاست ہمیں روز ایک ہیش ٹیک دیتی ہے دا کہ ہم ماحل کو بھول کر گراناس کے آواز اٹھا گراناس پھول کے ایک نئے ہیش ٹیک دے گی کہ ہم مسئلوں میں جھکڑی رہے اور ایک نئے مسئلی پر روز بات کنے لیکن ہمیں سوچنا ہے اس پر آج وہ جو بلوچ قوم پر اصولے کا دعویٰ کرتے ہیں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے جو ہمارا سوڈا کے بیٹھے ہوئے وہ ایک سردار کا نام لینے سے قطر آتے ہیں ہم نے پارٹی کے پیوامات سے کچھ نہیں ہوگا بلوچ قوم روڈو پر ہے اگر وہ چاہتے ہیں اگر وہ واقعی سوڈا ہمارے ساتھ روڈو پر آئے پارلیمان سے نکلیں وہ پہ اتجاج کریں ہمارے ساتھ مضائمت کریں اگر آج بھی ریاست کے دلال ہے اگر آج بھی وہ قوم کا سوڈا کریں گے اور ڈیپلومیٹک لی انہیں یہ لگتا ہے کہ بلوچ نوجوان بے وگوپ ہے وہ نہیں سمجھتے وہ بلوچ قوم کے سینٹیمنٹ اور جذبات کے ساتھ کھیلیں گے تو تب یہ آواز کیوں نہیں دیکھا تب یہ آغا کلا جو بھی ہیں خیر اب تو ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہیں ان کے ویلیو اس کبھی لاپت افراد کا معاملہ لے آتے ہیں کبھی کیا لے آتے ہیں لیکن ان کے اپنے مفادات ہیں آج ماحل کو اگر پورٹ میں نہیں پیش کیا گیا تو اس پر برزور مزاہمت کی ضرورت ہے اس پر ہم سب کو مزاہمت کی ضرورت ہے کہ ماحل پہ اتنا بڑا الزام لگا گیا خود اس لے کے ساتھ آئیتے شکریہ باز منتوار انو سنگتان دس بندی ہے کیارا وڑا نیکہ دار اس کا وسوس سنک ہمو وڑا سننا ایرون دا احتجاج دا جلوس داری ختم مارک لیکن دا سوچ دا مزاہمت دا دا خاننگ خواہ دا دے سمجھ خواہ کہ اینو دا جب دا تسلسل زالبولی سر مس سنے تو انتے سر مس سنے ارہ وڑا سر کرنگا نیکہ ہمو زالبولے ہمو بلوچ قومی مزاہمت مرک ننگے اونا زیہ وڑ وڑا نا اتکندہ تے استعمال کرنگے او دے ارہ اتکندہ مالو نرینہ تا زیہ تے استعمال مصورا نرینہ تے بلوچ قومی مزاہمت مرک رنگ نا وجہ گا اینو ہمو زالبون نا زیہ استعمال مرے رہا تو دا تا زیہ قوانو اتمک دا سمجھو اتمک اور بلوچ ارہ کے قومی مزاہمت ارہ کے غلامی اینا ایسا سے کرو اتمک باز منتوار سنے تاغنمہ بننگ تو جس طریقے سے ہم یہاں تک آئی تھے ہم اسی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے دوبارہ پریس کلپ کے سامنے جائیں گے تو وہاں سے ہمارا اتجاج کا اختیام پذیر ہوگا